بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کریویٹیو سورٹس تو آج ہم ایمیج کو کنورٹ کرنا سکیں گے یہ ایمیج کو ریسٹر ایمیج کو بیکٹر میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں ام ایک سان طریقے سے وہ چلی شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر میرے پاس تین ایمیجز ہیں ایک ایمیج جو ہے پلیک اور وائٹ ہے دوسری ایمیج جو ہے تقریبا تین کلر اور اس کے بعد ایک فور کلر ایمیجی تو ان تینوں میں ہم ون بائی بان جو ہے ایزیلی کنورٹ کریں گے بیکٹر ویس میں چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بلیکن وائٹ کو کرتے ہیں کنورٹ کہ یہ کس طرح سے بیکٹر میں کنورٹ ہوگا اس میں کنورٹ کرتے وقت یہ تھوڑا سا پراملم آتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ایجیز جو ہے اتنے سمود نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ کتنے حد تک اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں تو یہ جیسے میں نے اس ایمیج کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آرہا ایمیج ٹریس جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کو ٹریس کر دے گا سب سے پہلے میں اس کو کپی رکھ لیتا ہوں اوپر باکہ ہم اس سے کمپیر بھی کر سکیں کہ یہ کس حد تک اس کو صحیح کنورٹ کر رہا ہے ویکٹر میں میں نے اس کو سیلیکٹ کر رہا ہے ایمیج کو یہاں پہ ہم کلک کریں گے ایمیج ٹریس پہ جیسے ہم نے ایمیج ٹریس پہ کلک کیا تو اس نے اس کو کنورٹ کر دیا اب اس کے اندر بظاہر تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آرہی کہ جو خراب ہوئی ہو لیکن یہ ہے کہ تقریباً اس نے بہت ہی صحیح کنورٹ کر دیا ویکٹر میں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس نے کنورٹ کو ہمیں کر کے دکھا دیا کہ ویکٹر میں اس کی یہ پوزیشن آئے گی اس کو ہم کی لینڈ کر کے دیکھتے تو ابھی یہ ایمیج ہی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ایمیج کو آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کر دیں جیسے ہی آپ ایکسپینڈ کریں گے تو یہ اس کو کنورٹ کر دے گا ویکٹر میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے image کو vector میں convert کر دیا اور بہت ہی زبردست اس نے create کیا ہے vector میں اسے ہمیں draw کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ بہت آسانی سے vector میں convert ہو گیا اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اس کو select کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں color fill میں جو question mark بنا وہاں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ color کو اس نے select کیا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر black color ہے اور white color ہے اب اس کو ہم نے white color کو remove کرنا ہوگا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے تو چلیں اس کو white کو remove کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں select tool لیتا ہوں direct selection tool اس کے بعد میں کسی بھی ایک white area کو click کر لیتا ہوں یعنی select کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم select پہ جائیں گے same میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم click کریں گے fill color جیسے ہم fill color پہ click کریں گے جہاں جہاں white use ہو رہا تھا اس نے سب کو select کر لیا لیکن اس چیز کا پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جب اس کے white background کو delete کریں تو آپ کے documents میں کوئی اور white color نہ ہو اسے ہی ہوگا کہ یہ اس سب کو select کر لے گا اور delete ہو جائے گا تو اس کا ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے ابھی میں یہاں اس کو deselect کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو isolate کریں گے یعنی کہ اب میں نے image کے اوپر double click کیا تو یہ اس کی isolate میں چلا گیا اس کے بعد اب آپ direct selection tool لے کے اس کو white کو select کر رہے اور پھر دوبارہ سے select ہوئے گا ہے same fill color اس کے بعد آپ اس کو بہت آسانی delete کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے باہر آجاتے ہیں isolate سے تو یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ black color میں convert ہو گیا اور یہ دیکھیں fill color اس کا black آ رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے convert کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا ہو گیا آہ black black and white image اب اس کے بعد ہم اس کو delete کرتے ہیں دوسرے image کو جو ہمارا 2 یا 3 color میں ہے اس کی بھی میں copy رکھ لیا تو اوپر تاکہ ہم اس کا difference check کر سکے کہ کہ کہاں پہ کچھ problem آئے تو ہمیں پتہ چل جائے اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم اس کو trace پہ کلک کریں اب دیکھیں اس بار جب میں نے trace پہ کلک کیا تو اس نے جو ہے جو جو dark area تھا اس کو تو select کر لیا لیکن باقی area جو اس نے white کر دیا تو اس کے لیے اب آپ option میں جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں image trace panel اس میں آپ جائیں اس میں جانے کے بعد اب آپ کو یہ adjust کرنا ہے color میں یہاں دیکھیں آپ mode آ رہا ہے mode کو change کریں black and white سے color میں اب یہ image ہمارا جو ہے color میں convert ہو رہا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ color میں ہم نے convert کر دیا تو اس نے وہ color جو ہے image جو ہے جو ہمارے لگے ہوئے تھے color وہ ہی اس نے یہاں پہ fill کر دی ہیں اور ابھی یہ جو ہے ہم اس کو expand کرنا پڑے گئے کیونکہ بھی as a image ہے لیکن یہ دکھا رہا ہے کہ اس کی جو condition ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں تقریبا مجھے تو بلکل صحیح لگ رہا ہی ہے تو اس کے بعد اب آپ کی کیا کریں گے اس کو ہم expand کر دیا یہاں میں نے اس کو expand کر دیا اس کے بعد یہ color image تھا ہمارا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ background میں اس نے کوئی color fill کر رہا ہے یا اس کو white رکھا ہے اس کو میں select کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے color کی کچھ percentage جو ہے اٹھائیے background سے جبکہ یہ white تھا لیکن وہ جب آپ color میں convert کریں گے تو وہ اسی طرح سے آپ کو background دے گا white کو بھی کسی ایک light color میں دے گا تو اس کا وہی آسان تاریخ آپ اس کو delete کر دیں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے selection میں select میں جاتا ہوں same fill color اب fill color میں اس نے دیکھیں کہ یہاں جو ہے اس کو select نہیں کر رہا کیونکہ یہ اگر point one اس کی بھی اگر value change ہوگی تو color کو select نہیں کریں گا تو ہم جتنا select کیا ہے تو اس کو delete کر دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم جو اس کے نیچے background رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ white color کہاں کہاں سے ہم نے delete کرنا ہے اس کو میں کوئی بھی color دے دیتے تو وہاں back میں اسے move کر دیا اس کے بعد یہ white select کر کے ہم نے delete کر دیا اور یہاں بھی white آ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے delete ہو گیا یہ ہمارا جو ہے two three color والا جو image تھا وہ بھی ہم نے بنا دیا میکٹر میں convert کر دیا اس کو میں delete کر دیا تو بیگراؤن کو اب ہم convert کرتے ہیں ہمارا جو دیسرا image جو four color ہے جس میں multi color ایسی طرح ہمیں اس کی ایک copy رکھ لے تھا اوپر تو اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم کریں گے image trace آجا دیکھیں اگر ہمیں اس کو image trace کرتا ہوں تو black and white میں ہی کرے گا اس کے برابر میں آپ دیکھیں ایک arrow بنا ہوئے آپ اس کو click کریں اور اس کے اندر مختلف options آ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے color پر دو option آ رہے ہیں جو four color کو بہ آسانی convert کرتے ہیں vector image میں پہلا option ہے ہمارے پاس high fidelity photo اور دوسرا ہے low fidelity photo تو وہ سب سے پہلے ہم use کریں گے low open جیسے میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ اس کو convert کرنا شروع کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نے اس کو convert تو کر دیا لیکن اس کے اندر کچھ problems آ رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ چیزیں اس میں جو ہے اگر میں اس کو برابر میں اس کے رکھوں image کو پھر ہمیں زیادہ ابا چلے گیا ہے کہ کہاں کہاں اس نے کچھ missing کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بیلڈنگز بانی ہے اس کی جو window تھی window کو اس نے جو ہے سب کو fill color کر دیا یعنی کہ window اس نے create نہیں کری لیکن تقریباً جو ہے باقی چیزیں اس نے almost صحیح بنائی ہے تو اب ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ وہ high پہ بنا کر دیکھتے high پہ convert کر دیکھتے اس image کو جو ہے تو دوبارہ ایک copy کر لیتا ہوں اوپر اور اس کو ہم آپ کریں گے high high fidelity photo جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ اس نے convert کرنا شروع کر دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کتنا فرق آئے ہیں اس میں جو بلڈنگ میں جو ہے ساری window تقریباً اس نے create کر دی ہیں اور اس میں نہیں کری تھی تو اس میں جو ہے آپ کو جو بہتر لگے جو آپ کے image کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ہے تو آپ اس کو جو ہے use کر سکتے ہیں دونوں option کو یہ ہے میں تینوں کو ایک ساتھ رکھتے دیکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا low پہ convert ہوا ہے پہلا والا image دوسرا image ہمارا high پہ convert ہوا ہے اور یہ ہمارا original image ہی تو اب ہم ان دونوں کو جو ہے expand کر دیکھتے ہیں یہ میں نے اس میں expand کر دیا یہاں اس کو بھی expand کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے high پہ کیا ہے تو بہت سارے جو ہے اس نے اس میں notes جو ہے add کر دی ہیں اور اس کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو image کس quality کی چاہیے آپ اس کو بہ آسانی vector base میں convert کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیئے کہ grey skin یا black and white image کو کس طرح convert کریں گے اور ہمارا 2-3 color کا image ہوا اس کو کس طرح سے convert کریں گے اور 4-color کو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس طرح سے 4-color image کو ہم convert کریں گے as a vector میں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اس نیکسٹ ویڈیو میں پتا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی